اور نماز کے متعلق کی ہماری جو سنی صلی اللہ کی دا مسلمان حضرات ہیں نا یہ جو ہے نماز کے معاملے میں بالکل سنن ہیں اسے انجیکشن نہیں لگتا سنن والا آئی سی جرائے اس پر پیغام دیجئے آپ تو میں گزارش کروں گا اپنے سنی بھائیوں سے کہ دیکھیں آج ہماری سنیت جو کمزور ہو رہی ہے تو یہ اسی بنا پر کمزور بھی ہو رہی ہے کہ ہمارا سنی بھائی جو ہے اور اچھے اچھے ہم نے مولویوں کو بھی دیکھا ہے عالموں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو سوئے رہتے ہیں یا ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھنے آدھے تو سب سے پہلے پیغام میں یہ دوں گا کہ جو ہمارے سمیدار عالم ہیں علماء حضرات ان کو جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے بھی ہماری قوم کا سنی بھائی بھٹک جاتا ہے تو وہ خود پہلے نماز کی پابندی کریں اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہمارے سنی بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تھنڈک ہے تو اس لئے نماز کی پابندی خود کریں علماء حضرات سے گزارش کروں گا اور دوسروں کو بھی کروائیں اور مسجدوں کو آباد کروائیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ حضرت آپ نے ہمیں وقت دیا حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم آپ کے شکر گزارے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں آپ نہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں وہ اس لئے کہ آپ ماشاءاللہ ایک قوم کے لئے بہترین اور امدہ پیغام دیئے اور جو مطلب اتنی بڑی ہمت کی کیمرے کے آگے آنے کی کیونکہ حضرت میں کیا بتاؤں میں ایک دو جگہ گیا ہوں مجھے ہنسنا آتا ہے اور پھر رونا بھی آتا ہے میں ایک دو جگہ گیا تو اس کے بعد میں نے امام صاحب سے بات کی حضرت ایسی سی بات ہے آپ کا انٹرویو لینا ہے آپ کے تنخواہ جو پگار وغیرہ ہے اور آپ کے جو میلے کے لوگ ہیں نماز نماز پڑھتا ہے نہیں تو کہہ رہا ہے ایسا ہے آپ گھر چلے جائیے ایسا ہے آپ گھر چلے جائیے گھر چلے جائیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو گھر چلے جائیں گے آپ نہیں دیں گے نا انشاءاللہ ہم آپ کا انٹرویو نہیں لیں گے نا لیکن آپ کے گاؤں میں ہمیں کون روک لے گا عوامناس سے کون ہمیں روک لے گا کون نہیں دوک لے گا اگر ہم تھوڑا سانت بیٹھے ہیں سکون میں تو اس کی ایک وجہ ہے یہ جو تھند ہے نا بس اسی وجہ سے انشاءاللہ نکلیں گے اور جو ہماری عوام الناس جو بلکل دین کے معاملے میں بلکل کوئی جانتی ہی نہیں ہے انشاءاللہ اس کی بہت اچھا دلائی کریں گے انشاءاللہ اور جو ترگاہوں پر جو مجاور بیٹھتے ہیں مکار لوگ جنہیں آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ کے اوپر جنہیں بھائی جو ہے گسل کے فرائض سنا نہیں آدھے وہ درگاہ پر بیٹھ کر کے فاتحہ کر رہے ہیں فاتحہ کا جو فا ہے نا اس کے برابر اس مکار کی اوقات نہیں ہیں اور چلا ہے فاتحہ کرنے کے لئے انشاءاللہ میں ان تمام مددوں پر انشاءاللہ بات کروں گا اور وہاں نکل کے آؤں گا اور اس میں جو بیرو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ تمام لوگوں کا مجھے سپورٹ چاہیے پیار چاہیے اور کچھ نہیں بس آپ لوگ سپورٹ کریں پیار کریں ویڈیو کو دھڑی لے کے ساتھ جیسے آؤل ویڈیو کو شیئر کرتا ہوں ویسے ہی اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں بس انشاءاللہ دین کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ اور جو دین کی کمیہ ہمارے اندر پائی جارہی جو ہمارا سیدھا سادھا دین سے غافل ہے وہ انشاءاللہ سن کر کے اس کے اندر اصلاح ہوگی اس کی کہ مجاور لوگوں سے میں بچنا چاہیے جاہلوں سے جوہلاز راسم کو بچنا چاہیے بہت بہت دلائی ہوگی انشاءاللہ بس ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہی پر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملکات کریں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ والی ویڈیو سلام علیکم